اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ و ناظرین اس وقت میں لندن میں ہوں اور امید کرتا ہوں کہ آپ تمام حضرات خوش ہوں گے بہت ہی خیر خیریت سے ہوں گے اور آپ حضرات سب سے پہلے نظاریں دیکھیں خوبصورت نظاریں دریا کے کنارے پر موجود ہوں میں یہ منظر بھی دیکھیں یہ دیکھیں چیئر لیفٹ چل رہی ہے اوپر اور یہ دریا ہے بہر رہا ہے اور اس کو لندن ڈاک کیا تھا ہے پہلے بھی دیکھایا جا چکا ہے یہ آپ اس کی کرینیں دیکھ رہے ہیں ایک زمانے میں یہاں مال آتا تھا شپوں کے ذریعے سے اور اس کو پورے برطانیہ میں اس کو متقل کیا جاتا تھا اس وقت آنے کا مقصد یہ ہے آب حضرات کے سامنے اللہ نے جس چیز کا ہمیں حکم دیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے کہ تمہیں اس چیز سے محبت کرنی ہے اس چیز کی تعظیم کرنی ہے تو مسلمان پر لازم ہے کہ اسی چیز کی تعظیم کرے اور اسی چیز کے ساتھ محبت کرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے ہمیں یہ پیغام ملا حضور خود یہ فرماتے ہیں یہ روایتوں میں آتا ہے کہ مدینے سے محبت کرتے ہیں لہٰذا ہمیں حکم ہے ابھی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ مدینے سے محبت کرو مدینے سے پیار کرو مدینے سے عشق کرو چونکہ آقائے دو جہاں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حجرت کا ہے مسکن ہے وہاں روضہ شریف ہے اسی لئے ہمیں حکم ہے کہ اس چیز کی تعظیم کریں اس چیز سے محبت کریں مدینے سے محبت کریں یقین کریں میں مدینے سے جب آتا ہوں تو وہاں کی خوشبو کئی دنوں تک بلکہ اس گزرے لمحات مجھے محسوس ہوتے ہیں آج بھی جب میں سوچتا ہوں مدینے کا حال کرتا ہوں تو ایسا لگتا ہے کہ میں مدینے میں ہوں اللہ تعالی ہمیں مدینے کی محبت نصیب فرمائے اس وقت پوری دنیا کے اندر مسلمان مسلمانوں میں خوشی کی لہر محبت کی لہر عشق کی لہر دور چکی ہے اس کے مسلمانوں کے لیے خاص طور پر سعودی عرب کے مقیمین کے لیے وہاں کے حاکموں نے وہاں کے انتظامیہ نے مسلمانوں کے لیے مسجد نبی کے نماز کو دیا اور وہاں مسجد نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں نماز کی ادائی کی اجازت مل گئی اگرچہ ہم نہیں جا سکتے انشاءاللہ ہم ضرور جائیں گے اور پہلی منزل ہماری بیت المقدس کے بعد وہی ہوگی لیکن ہمیں بھی اس بات پر خوشی ہے کہ الحمدللہ سبح الحمدللہ اس وقت مدینہ منورہ میں مسجد نبی میں نماز کی ادائی کی اجازت مل گئی میں اس پر تمام عالم اسلام کو اور خاص طور پر جس طریقے سے پوری سعودی عرب کے انتظامیہ نے اس وبا کے دوران اس کو کنٹرول کرنے کی کوشش کی میں وہاں کے جتنے بھی انتظامیہ ہے اور وہاں کے حکم اور کام ہے ان کو مبارک بات پیش کرتا ہوں اور امید کرتا ہوں کہ انشاءاللہ والعزیز آگے بھی انشاءاللہ والعزیز اسی طرح کی صورتحال جب بھی پیدا ہو انشاءاللہ مسلمانوں کے تحفظ کے لئے اقدامات انشاءاللہ اسی طرح کریں گے مدینہ منورہ سے ہمارا جو تعلق ایمان کا تعلق ہے جذبات کا تعلق ہے دنیا کے تمام شہروں کا دنیا کے تمام شہروں کے ساتھ جو تعلق ہے ہمارا وہ مکہ اور مدینہ کے فیمانے پر ہیں پہلے مکہ اور پھر مدینہ مکہ مکرمہ منبعہ ہدایت مرکزہ ہدایت اور ساتھ 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 یہ یاد رکھیں کہ وہاں قابط اللہ ہے جہاں جس کا تواف کیا جاتا ہے جہاں عمرے کی ادائی کی کی جاتی ہے اللہ رب العزت ہمیں بار بار وہاں جانا نصیب فرمائے ہمارے بزرگوں سے ہم نے سنا بزرگوں کی کتابوں میں پڑھا آئیے ذرا بات بھی کرتے ہیں آپ کو نظارے بھی دکھاتے ہیں بزرگوں سے ہم نے سنا کہ میرے جسم میں جو روح ہے وہ ایک پنجرے میں جسم کے پنجرے میں بند ہے بزرگ کہا کرتے تھے ہم نے پڑھا ہے کتابوں میں کہ جس روح جسم کے پنجرے سے کسی دم ٹوٹے اور یہ یہ جو روح کا پرندہ ہے وہ اڑتا جائے اڑتا جائے اڑتا جائے چلتا جائے اور ایک دن مدینہ پہنچے اور مدینہ کی روزہ پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جوار میں جو درخ لگا ہو اور اس درخ پہ جا کے وہ بیٹھ جائے اور مدینہ کی تھنگی تھنگی ہوایں محسوس کریں اللہ رب العزت سے امید ہے کہ اللہ رب العزت ہم سب کو مدینہ پاک کے حاضر نصیب فرمائیں انشاءاللہ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ